ہمارے درمیان موجود ہیں مولانا شیخ ابویا ابو اسکر انڈونیشیا کے بہت بڑے عالم ہیں اور ایک سو مدارس یہ انڈونیشیا میں اپنے چلا رہے ہیں میں ہمی سے گزارش کروں گا مولانا شیخ ابویا ابو اسکر کہ یہ اپنا مکمل تعریف کرائیں تو تمام تعریفیں اس سالوں کے لئے جو تمام جہانوں کا رب ہیں تو الحمدللہ بفضل اللہ اللہ تعالیٰ کی کرم فرزل سے تو میں اور باقی جو ہمارا ساتھ ہیں پاکستان میں آیا اس وقت میں آیا کس لئے آیا اس لئے کہ اس جب سے جب سن دو ہزار چودہ میں نے سنا کہ ایک آدمی آیا کہ پاکستان سے جو آخری زمن کے بارے میں ان خوابے ان کے پاس خوابے آیا ہے اس اس وقت میں ہم سن دو ہزار انیس میں اس میں پڑا اور اس کو دیکھا اور اس میں بھی گور کیا 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 انہوں نے جو بتایا تھا پھر الحمدللہ بفضل اللہ سن دو ہزار دو دو ہزار بیس اس سال میں میں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا کہ ہم جا کے یہاں پاکستان میں اس کے اس لوگ اس آدمی کو اس کو طبعی ان کا نا کے لئے اس کو زیارت کے لئے اس کو دیکھنا چاہیے اور ان کے بزارت خود اپنے ان کی یعنی اس کی کلام سے بزاری طور پر اس کو سنا اور اس بات میں کہ میں چاہتے کہ جو جتنا بھی علامہ ہیں انڈونیسیا میں اس کے بارے میں بھی اس کا اپنے علم کی مطابق گور کر کے اس کو بی بھی سمجھے ہیں اس کو یقین کرنا چاہیے تو حملہ انشاءاللہ یہ بات جو ہم نے حاصل کیا اس کو تبیون کرنے سے تو انشاءاللہ وہ ہم تک پہنچائیں گے انشاءاللہ تو ہمیں جو پہلے شروع سے جو مدرسے میں پڑا ہیں گونتر کا نام ہے بہت مشہور انڈونیسیا میں اس کے بعد دگری حاصل کیا وہ جو مجسٹر ابھی کر رہے ہیں پڑا رہے ہیں ایک بڑا یونیفرسٹی اسلامی ستاڈی میں یا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے ہے کہ میں اپنا پاس ایک مدرسہ میں اس مدرسے کے متحد جو تقریباً ایک سو مدرس ہیں پورا انڈونیسیا میں تو ان میں سہزاروں لرکے ہیں اور انہوں لرکے ہیں اس میں قرآن شریف یاد کیا ہے اور اس میں اس فری ہیں اس میں کوئی یعنی ایڈوانس کے پیسہ ایک دینے کا ضرور نہیں تو اس میں بھی ہم چاہتے کہ جو ہر اس سال میں ایک لاکھ حفاظ حاصل کرنا ہمارا مدرسے سے ہے جزاک اللہ انہوں نے شیخ ابو یا ابو اسکر نے اپنا مکمل تعرف کروایا ہے کہ انڈونیسیا کے one of the biggest جو مدارس ہیں ان سے انہوں نے اپنی جو علم کی ڈگری ہے وہ حاصل کی اس کے بعد یہ مزید ماسٹرز اور وہ جو فارمل ایڈوکیشن ہے وہ بھی پی ایج ڈی وغیرہ بھی اس وقت بھی کر رہے ہیں اور اس وقت ہزاروں طلبات ان کے انڈر پڑھ رہے ہیں حفاظ اکرام تیار ہو رہے ہیں اور سو کے لگ بگ ان کے مدارس ہیں انڈونیسیا میں اب ہم ان سے پوچھیں گے شیخ ابو یا ابو اسکر سے کہ یہ صرف ایک بنیادی وجہ بتائیں کہ جس کی وجہ سے ان کو یہ لگا کہ محمد قاسم کے خواب جو ہیں وہ کوئی کسی دیوانے کی بھڑک نہیں ہے وہ جھوٹی بات نہیں ہے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی کہانی نہیں ہے وہ ایک بات کیا ہے جس کی وجہ سے ان کو محمد قاسم کی بات پر یقین آیا تو اس میں جب میں نے یہاں پہنچا بھی رہا بھئے قاسم سے ملا تو یہ دیکھا کہ یہ سیدھ آدمی ہے اتنا یہ جت آدمی نہیں ہے وہ جس طرح ہم ہیں وہ عام لوگ کی طرح ہیں لیکن جو ان کی باتیں ہیں ان کے جو خوابیں جو انہیں شیئر کیا ہے تو اس میں کوئی احسائے کے خلاف نہیں ہے اور اس میں یعنی کوئی اپنے آپ کو یعنی اپنے آپ کو اس کو اچھی اچھی شکل مومنی نہیں بناتے ہیں وہ ہی کہ وہ ہی ہے یعنی مطلب کوئی ایسا اس کے موڈل بنانے کا اس کو کس طرح کرنے کا کس 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 معامل کا یہ نہیں ہے تو یعنی مطلب سیدھا سیدھے آدمی ہے اور وہ جو خواب ہے وہ یہ جوٹی بہت نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ محمد قاسم بہت سیدھے سادے آدمی لگتے ہیں کوئی منافقت والی بات ان میں نظر نہیں آتی اس وجہ سے ان کو یقین ہوا کہ محمد قاسم یہ بات اپنی طرف سے نہیں بنا رہے دوسری بات کیا جو ایک جھوٹا آدمی ہوتا ہے اس کی ایک بڑی خامی ہوتی ہے کہ اس کو اپنے جھوٹ یاد نہیں رہتے اس سے ایک بات ایک دفعہ پوچھیں دو تین چار باتیں کر کے آپ اس سے وہی بات دوبارہ پوچھیں تو وہ اس کو ڈیٹیل یاد نہیں رہے گی وہ اپنا جھوٹ بھی بھول چکا ہوگا وہ ایک محاورہ ہے کہ ایک جھوٹ کو چپانے کے لیے سو جھوٹ بولنے پڑتے ہیں تو کیا آپ نے ایسا محسوس کیا ہے کہ محمد قاسم کے جو خواب ہیں یا وہ جو وہ بیان کرتے ہیں اس کے اندر ایک ایک ہمانگی ہے وہ ہمیشہ پکی بات کرتے ہیں یا ایک بات کچھ بتائی اگر مہینے کے بعد پوچھو یا آپ جیسے آئے ہیں تین چار پانچ چھے دفعہ پوچھو تو ہر دفعہ وہ اگر جھوٹ بولا اپنی طرف سے بنا رہے ہیں تو وہ بات بھول جائیں گے کوئی غلط بات بتائیں گے لیکن اگر واقعی خواب میں کوئی چیز دیکھی ہے تو آپ ایک ہزار دفعہ بھی پوچھیں گے تو وہ وہی ڈیٹیل بتائیں گے جو آنکھوں نے دیکھی ہے تو اس بارے میں ان کا کیا کہنا ہے وہ بھائی یہ بھائی نے بتایا کہ جو میں نے دور سے سنا یعنی دور سے دیکھا یعنی دور سے سنا اور میں بھی پڑا بھی جب یہاں آئے کے اس کے پاس اس کے سامنے سے پوچھتے اس کے مخابے ہیں تو نہیں ہے جو ایسا بات جس سے اُلت 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 بات ہے اور یعنی اختلاف نہیں ہے اور یعنی کونسیسن نے وہ نہیں کہ جس پہلے والا خواب ہے اس نے یاد کی نہیں کیا یا وغیرہ یعنی مطلب اس کے کونسیسنٹ ہے جو نے بتایا ہے اور یہ یہ خوشی کی بات ہے جو یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے چھونا ہے اس کے جو ان کی خواب کے جارے سے کہ یہ صرف آپ نے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور حضرت پاستان کی طرف سے جو خواب ہے اس کو یہ شہر پوری دنیا میں شہر پیلانا ہے اور میں نے دیکھا خود اور میں نے اسے سنا اور میں نے اسے بات جت پی جت پی گیا اس کے خواب کے برے اور کوئی ایسا نہیں ہے جو اس میں خلال ہیں جو یہ کونسیسنٹ نہیں ہے صحیح ایک سب سے بڑا جو پاکستان کے علماء نے تو ابھی تک اس پر بات نہیں کی خموشی سے دیکھ رہے ہیں لیکن عوام جن کو اتنی سمجھ نہیں ہے یا ابھی اتنا سٹڈی نہیں کیا وہ سوچے سمجھے بغیر آ کر فوراً فتوہ لگا دیتے ہیں کہ اویس خاص کرملہ نام لیتے ہیں کہ تم قادیانی ہو یعنی تم نعوذ باللہ کافر ہو اور وہ کہتے ہیں کہ تم نے یہ جو بات کی ہے تم محمد قاسم کو جو امام مہدی یا تو میں نے تو کہا نہیں میں نے کہا کہ امام مہدی ہو سکتے ہیں مستقبل میں تو یہ جو بات تم کرتے ہو یہ تم بات وہ کرتے ہو جو نعوذ باللہ قادیانی والی ہے ہے اور تمہاری یہ بات غلط ہے تو سب سے پہلے تو یہ کیونکہ عالم ہیں وہاں کے بہت بڑے شیخ ہیں یہ اس کی دلیل تو ہم بعد میں پوچھیں گے لیکن سب سے پہلے ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ذاتی خیال اس بارے میں کیا ہے کہ جو یہ رائے ہے کسی کی اصل دیکھیں امام مہدی تو تب ہی ثابت ہوں گے جب بیدہ میں زمین دھسائی جائے گی ٹھیک ہے امام مہدی کے بڑی نشانیاں ہیں اور وہ مدینہ منورہ سے مکہ تلیشریف کے چاپ جائیں گے زبردستی ان کے ہاتھ پر بیعت ہوگا تو پھر ثابت ہوگا کہ امام مہدی کون ہے اس سے پہلے یہ رائے کا اظہار رکھنا کہ محمد قاسم امام مہدی ہو سکتے ہیں کیا اس سے عویس نصیب جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے یا نعوذ باللہ قادیانی اس بات میں آپ نے پوچھا تھا کہ ہر ایک جو ہے جو بھی ہے عالم ہو عوام ہو تو اگر یہ بات والی سنا ہے تو چاہیے کہ خود آکھے اس کے پاس آئے اور اس کے باتشیت کر لیں اس کو اچھی طرح سے تبایون کر لیں جو اس میں ہے اگر مخالفت کیا ہے تو اس کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے یعنی مطلب کے خود آئے اچھی طرح سے تبایون کر لیں تو اس تاکہ نہیں اس کو الزم کرنا ہاں جی اس کے بعد اس نظام جیس طرح امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہونے میں آئندہ ہوں گے تو میں نے دیکھا کہ وہ ہی اخلاق ہے جس طرح امام مہدی کے نشانی ہے تو وہی اخلاق ہے جس طرح صلی اللہ علیہ السلام کا اخلاق ہے جو میرے ناظر میں ہیں اس کو الزم کرنا ہاں جی اس کے بعد اس نظام جیس طرح امام مہدی علیہ السلام کا اچھا اگلی بات ایک بہت اہم ہے ہمارے پاس اس سیشن کے لیے وقت کم ہے تو ہم اس کو مختصرا لے کر چلیں گے شیخ ابو اسکر ہمیں دو باتیں بتائیں کہ محمد قاسم کے خواب میں جو یہ آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے پردے کے پچھے سے انہوں نے اللہ کو خواب میں دیکھا نہیں آنکھوں سے اللہ تعالیٰ ہمیشہ کبھی نور کی صورت میں نظر آتا ہے کبھی عرش کے اوپر محسوس ہوتا ہے کبھی صرف آواز آتی ہے انہوں نے خواب میں دیکھا نہیں آنکھوں سے اور نہ خواب میں کوئی ایسے دیکھا ہے اللہ تعالیٰ ایک پردے کے پچھے سے کلام فرماتا ہے تو کیا شریعت میں اس کی کوئی دلیل موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے سے جس سے چاہے خواب میں یا پردے کے پچھے سے کلام فرما سکتا ہے یا اگر کوئی بندہ ایسی بات کرے تو نعوذ باللہ وہ نبوت کا دعویٰ ہو جائے گا کبھی صرف آواز آتی ہے اور یہ کہ جو قاسم بھائی نے خوابے کی ذہریاں سے جو بتایا کہ میں اللہ رب العزت کا یعنی نظر آئے کہ ہجاب کی پچھے سے اور ہجاب کی پچھے سے تو جس طرح قرآن شریف میں آئے کہ صورت عشورہ آئیت ایک قون ہے ایک قون میں تو یہ بتایا کہ اللہ رب العزت کا یعنی نظر آئے کہ ہجاب کی پچھے سے اور ہجاب کی پچھے سے تو جس طرح قرآن شریف میں آئے کہ صورت عشورہ آئے کہ ایک قون ہے یہ قون ہے تو یہ بتایا کہ فَيُحْيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءَ اِنَّهُ عَلِيٌ حَكِيمٌ ہو سکتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے بانے اللہ تعالیٰ کے دیدار ہو جائے لیکن اس میں پوری طور پر نہیں لیکن اس کو ہجاب کی پچھے سے ہو سکتا ہے جو اللہ چاہتے ہیں کہ کسی بانے کو اس کو آلو تعالیٰ نے چھونا ہے اس کے آلو تعالیٰ کے ساتھ یعنی یہ دیدار ہو جائے لیکن وہ آنکھوں کے سامنے سے یہ والی بات نہیں لیکن ان کے پچھے سے جس طرح قرآن شریف میں آیا ہے کہ اس آیت کے مطابق شریعت سے اطلاف نہیں ہے کیونکہ ان نے بتایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ڈیک میں اس نے بیتایت ہے وہ اس میں فوری طور پر ڈیکا نہیں اس طرح کے یہ قرآن شریف میں ثابت ہے جی یہ عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے بات ہے کیونکہ علماء تو ابھی تک پاکستان میں اس بارے میں بات نہیں کر رہے لیکن میں پاکستان کی علماء کوئے خاص ان تک یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جب اللہ کا پیغام آ جاتا ہے اور آپ اس کو سمجھنے میں دیر کر دیتے ہیں اور اس کو ماننے میں دیر کر دیتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ زیادہ دیر انتظار نہیں کیا کرتا وہ قوموں کو جھنجھوڑ دیا کرتا ہے اور پھر وہ زبردستی لوگوں کو اپنے زور سے اپنی طاقت سے اپنا کہر دکھاتا ہے کہ تم اگر میری بات نہیں مانوگے جو میری طرف سے پیغام آ رہا ہے اس کے اوپر کان نہیں دھروگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں چاہے تو جھنجھوڑ سکتا ہے پچھلی قوموں کے ساتھ ہوا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے طرف سے آنے والے پیغام کے اوپر دھیان نہیں دیا اللہ تعالیٰ نے یا تو ان قوموں کو تباہ کر دیا یا اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کو جھنجھوڑا حتیٰ کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو سمجھ کر ماننے میں ماننے کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو پھر آخر کار تفیق ہوئی تو پاکستان کی علماء اور پاکستان کے عوام تو اس بارے میں بہت دیر کر رہے ہیں لیکن باہر ممالک سے بیرون ممالک سے آنے والے علماء اس چیز کی تائید کر رہے ہیں اور شیخ ابویہ ابو اسکر انڈونیشیا کے جو اتنے بڑے عالم ہیں انہوں نے اس چیز کو آ کر پاکستان کے عوام اور پاکستان کے علماء کے لیے بتایا ہے کہ محمد قاسم کے خوابوں میں کوئی غیر شریع بات نہیں ہے اور جو سب سے اہم بات جس کے اوپر لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے لوگوں کو سوال ہوتا ہے جس کے بارے میں لوگوں کو کیونکہ اتنا علم نہیں ہے ایسا واقعہ لوگوں نے بہت کم سنا ہوتا ہے اس لیے لوگ اس کے اوپر بیجا اعتراض کر دیتے ہیں شیخ حبویہ ابو اسکر کے مطابق یہ جو بات ہے کہ محمد قاسم کے خواب میں اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرماتا ہے یہ این شریعت محمد قاسم کے خواب میں کوئی غیر شریع بات نہیں ہے شیخ حبویہ ابو اسکر نے یہ چیز آ کر ثابت کر دی ہے یہ بات ہم بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جس نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کیونکہ شیطان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کی صورت نہیں دھار سکتا ہے تو الحمدللہ اللہ کا فضل ہے کہ جو ایک بہت بڑی رکاوٹ پاکستان کے عوام کو پیش آ رہی تھی پاکستان کے علماء کی بیزاری کی وجہ سے اس معاملے کے ساتھ وہ الحمدللہ اللہ نے دور کر دی ہمارے ساتھ دو علماء اس وقت بیٹے ہوئے ہیں مولانا عباس کوالیفائیڈ عالم ہیں اور ان کی تعلیم بھی پاکستان سے ہے اور مولانا شیخ ابویہ ابو اسکر جو انڈونیشیا کے سب سے بڑے مدارس میں سے ایک سے تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے آ کر خاص پاکستان میں اس چیز کی تائز اور نصرت کی الحمدللہ ہی علیہ ظالک انشاءاللہ اللہ کا فضل سے اللہ کے حکم سے جب اللہ کو منظور ہوگا اللہ تعالیٰ پاکستان کے بھی کونے کونے چپے چپے میں یاب بات پہنچا دے گا پاکستان کے عوام پاکستان کے علماء پاکستان کا بچہ بچہ اس بات کو سمجھے گا کہ الحمدللہ اللہ کے فضل سے پاکستان کو اس سرزمین کے لیے چن لیا گیا ہے کہ جہاں سے فوجیں نکلیں گی اور پوری دنیا میں اللہ کا پیغام پہنچا دیں گی پوری دنیا کے اندر جھنڈے گڑ جائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کے مطابق کہ مشعق سے کالے جھنڈے نکلیں گے حتی تنسبو بھی ای لیا کہ جا کے جروشلم میں گڑے جائیں گے فلسطین کی بچیوں کے سروں کے اوپر چادریں بھی پاکستان کی سرزمین سے رکھی جائیں گی اور جمن کی عورتوں اور بچوں کا مدعوہ بھی انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کی تائد اور نصرت سے اللہ تعالیٰ پاکستان کے لوگوں سے کرائے گا اور پاکستان کی نصرت اللہ تعالیٰ انڈونیشیا ملائشیا اور دوسرے مسلمان ممالک سے قرار آئے اللہ تعالیٰ وہ وقت ہمیں بہت جل دکھائے جب اللہ تعالیٰ دنیا میں امام المہدی علیہ الرحمہ کی حکومت قائم فرمائے گا دنیا کے اندر کوئی بھی پریشان حال نہیں ہوگا کوئی غمگین نہیں ہوگا اور اللہ کی رحمت اور برکتیں برسیں گی اور پوری دنیا کے انسانوں کو معلوم ہو جائے گا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کو بھیجا گیا اللہ تعالیٰ کا دین وہی سچا دین ہے اور وہ خیر اور امن سے بھرا ہوا ہے اقول قولی ہزا واستغفر اللہ لی و لکم و لسائل المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات اللہ ما يا اللہ انتا ربنا لا الہی لانتا يا رب لکا الحمدو کما ينبغی لجلال وجہك وعاتم سلطانك لکا الحمدو يا رحمن لکا الحمدو يا کریم اننا سأکا رضاك والجنہ و نعوذ بکا من شخاتك والنار ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الاخرات حسنا وقینا اذاب النار سُبْحَانَا رُبِّكَ رُبِّلِ ازَّتِ امَّا يَسِبُونَ وَسَلَامٌ عَلَمُّ سَلِحِ وَالْحَمْدِ اللَّهِ وَاللَّهِ آمَنِ